اب آپ کو بتائیں پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا مولانا فضل رحمان کی جانب سے ایسا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جمہوریت اور آئین پر کامپرومائز کرنے جا رہی ہے سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان کی لندن میں میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ سمنیوں کو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر قانون سازی کرنی پڑتی ہے سیاست دانوں نے اپنے مفادات کے لئے کامپرومائز کیا تو جمہوریت کمزور ہوئی آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا حکومت جمہوریت اور آئین پر کامپرومائز کرنے جا رہی ہے سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان کی لندن میں میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر قانون سازی کرنی پڑتی ہے سیاست دانوں نے اپنے مفادات کے لئے کامپرومائز کیا تو جمہوریت کمزور ہوئی آپ کو بتائیں کہ سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان کی لندن میں میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر قانون سازی کرنی پڑتی ہے سیاست دانوں نے اپنے مفادات کے لئے کامپرومائز کیا تو جمہوریت کمزور ہوئی اور مولانا فضل رحمان کی خواہج آصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے باقے کی بھی مضمت آپ کو بتائیں پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا حکومت جمہوریت اور آئین پر کامپرومائز کرنے جا رہی ہے سربرا جے یو آئی کی جانب سے ایسا بیان سامنے آیا ہے لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مولانا فضل رحمان کی خواہج آصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے باقے کی مضمت برطانیہ کی ذمہ داری ہے کہ خواہج آصف کے معاملے میں قانون کے مطابق کاروائی کرے ایسا کہا گیا جے یو آئی سربرا کی جانب سے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت جمہوریت اور آئین پر کامپرومائز کرنے جا رہی ہے اس عملیوں کو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر قانون سازی کرنی پڑتی ہے سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لئے کامپرومائز کیا تو جمہوریت کمزور ہوئی مولانا فضل رحمان کی خواہج آصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے باقے کی مضمت برطانیہ کی ذمہ داری ہے کہ خواہج آصف کے معاملے میں قانون کے مطابق کاروائی کرے مولانا فضل رحمان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا حکومت جمہوریت اور آئین پر کامپرومائز کرنے جا رہی ہے اس عملیوں کو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر قانون سازی کرنی پڑتی ہے سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لئے کامپرومائز کیا تو جمہوریت کمزور ہوئی ہے کہ خواہج آصف کے معاملے میں قانون کے مطابق کاروائی کرے میں کسی سیاستدان کو قید کرنے کے حق میں نہیں ہوں مولانا فضل رحمان کی جانب سے یہ بیان بھی دیا گیا ہے تو آپ کو بتائیں پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا حکومت جمہوریت اور آئین پر کامپرومائز کرنے جا رہی ہے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل رحمان کی لنڈن میں میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں کو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر قانون سازی کرنی پڑتی ہے سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لئے کامپرومائز کیا تو جمہوریت کمزور ہوئی مولانا فضل رحمان کی خواہج آصف کے ساتھ لنڈن میں پیش آئے واقعے کی مضمت انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی ذمہ داری ہے کہ خواہج آصف کے معاملے میں قانون کے مطابق کاروائی کرے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی سیاستدان کو قید کرنے کے حق میں نہیں ہوں مولانا فضل رحمان کی بانی پی ٹی آئی کی رہائے کی کوششوں میں اپنے کردار کی تعدید تردید آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا مولانا فضل رحمان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے حکومت جمہوریت اور آئین پر کامپرومائز کرنے جا رہی ہے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل رحمان کی لنڈن میں میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ اسمیلیوں کو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر قانون سازی کرنی پڑتی ہے سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لئے کامپرومائز کیا تو جمہوریت کمزور ہوئی